فلسطینیوں کی مضاہمت سے اسرائیل فوجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا مقبوضہ فلسطین کی مضامت تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کا کہنا ہے دنیا میں اسرائیل کی سیاسی حمایت میں کمی ہوئی ہے غزا کی جنگ میں فلسطینیوں نے ناقابل یقین مضاہمت کا مظاہرہ کیا ہے محسن نقوی کی نگرہ کابینا نے وزیر بلال افضل پی سی بی سیلیکشن کمیٹی میں بھی شامل کر لیے گئے بلال افضل گزشتہ ماسو بگدوش ہونے والی پنجاب کابینا میں وزیر تھے بلال افضل سیلیکشن کمیٹی میں ڈیٹا انیلسٹ ہوں گے پاکستان پرگیٹ بورٹ نے سیلیکشن کمیٹی میمبران کے نام ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیے اور ایچیسن کالیج لاہور کی اولڈ بوائیز اسوسییشن نے پرنسپل مائیکل ای تھامسن کی حمایت کا اعلان کر دیا عوضی داروں نے گورنہ پنجاب کی جانے سے کالیج کی پالیسی میں تبدیلی کو مسترد کر دیا اس سلسلے میں گورنہ پنجاب کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے پی پی ایکسٹو اٹھاون میں زمنی انتخاب کے لیے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی منظوم لاور ہائی کورٹ کے ایپٹر ٹربنل نے پرویز الہی کو پی پی بتیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی دی زارہ الہی، سمیرہ الہی اور ریحانہ باز بھی انتخابات کے لیے اہل خیبر پختنقہ اسمبلی کی نومنتقہ برکان اسمبلی کا حلق نہ لینے کی درقوانس پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن میں سماد دی جی لاؤ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن حلق لینے کے لیے سپیکر کو احکامات دے سکتا ہے نومنتقہ برکان کے حلق نہ ہونے پر الیکشن کمیشن سینر انتخابات ملتبی کر سکتا ہے مخصوص نشستوں پر منتقہ برکان اسمبلی سے حلف لینے کے لیے دائر درخواستوں پر اسپیکر کی پی اسمبلی سے کل جواب طلب الیکشن کمیشن کے وکیل نے پشاور ہائی کورڈ کو بتایا کہ آئینی اہدے دار ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے عراقین سے حلف نہیں لیا جا رہا نوٹفیکشن جاری ہونے کے بعد حلف نہ لینا آئین کی خلاف ورزی ہے قراجی میں جماعت اسلامی کے پانچ امیدواروں کے جانب سے انتخابی ازداریاں دائر باکے پر اختیار کیا کہ آٹھ فروری کو شام جیت رہے تھے نو فروری کو ہرا دیا گیا فارم پینتالیس اور فارم سیتالیس کا تضاد دور کے بغیر ہی جیتنے والوں کے نوٹفیکشن جاری کیے گئے نتائج کو کل ادم قرار دینی کے استعدا بلچستان ہاؤس اسلام آباد میں تعمیراتی کام کے ٹینڈر کی بار بار منسوقی خلاف درخواست پر سمات بلچستان ہائی کورڈ کے قائم مقام چیف جسس ہاشم کاکر نے ریمارز دیئے ترقیاتی سکین کے حوالے سے میکنزم بہتر کیا جائے لیویس کوئٹا میں ہے نہیں تو بھرتیاں کیسے ہو رہی ہیں سرفراز بکٹی نے کہا بلچستان ہاؤس کے لگجری اپارسمنٹ کی تعمیر منسوق کر دی کوشش ہے کانٹریک ملازمین فراہم کریں عدالتی حکامات اور خواہشات پر عمل درامت ہوگا جسس ہاشم کاکر نے ریمارز دیئے لگتا ہے میرا غصہ کم کرنے کے لیے سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں مسئلہ حل کرنا ہو تو پندرہ دن میں مسئلہ حل ہو سکتے ہیں تیس سال سزا کٹنے والے مجرم پر انصداد دہشتگردی ایٹ کی دفاعات ختم سپریم کورٹ نے دو بار عمر قید کے مجرم ندیم ولی اور جاوید اقبال کو ریلیف دے دیا جسٹس جمال مندقیل نے سماعت کے دوران ریمارز دیئے اقبال کا واقعہ لغور میں ہوا تو پولیس پر فائرنگ چکوال میں کیسے ہو گئی ایک ایسا مقابلہ تھا جہاں تین پولیس والے مر گئے اور گرفتار ملزمان کو خراش بھی نہیں آئی ندیم ولی اور جاوید اقبال کو حسیب احمد نے اقبال اور چکوال پولیس پر فائرنگ کے اعظام میں دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی جائے ایم پی اے ہو ایم اے ہو چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی کانون سے بڑا کوئی نہیں تو آپ نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا اور اس بات پہ دل چھوٹا نہ کرنا ایم سوری آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں نے اپنے ایم پی اے کو بھی میں نے شو کاؤز نوٹس دیا وہ جواب دیں گے اس بات کا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے وزیرالہ پنجاب سے چینیز سب انسپیکٹر یاسر نصیب کی ملاقع مریم نواز کا ایم پی اے کے سلوک پر اظہار ندامت بولی رکن اسیمبلی کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا ہے عراقین ہوئیا وزیرالہ قانون سے بڑا کوئی نہیں سستہ بازار تو دیکھنے میں آئے یہاں پہ لیکن سستہ بازار کے نام پہ ہمیں چیزیں بہت مہنگی مل رہی ہے وہاں پہ پیچھے ایک بازار ہے اس کا نام سستہ بازار رکھا ہوا ہے ہم لوگ اس دن وہاں پہ گئے تھے وہ بازار سے بھی مہنگ آتا صرف نام سستہ بازار تھا عوام سستی سبزی اور پھلوں کی تلاش میں ناکام کوئیٹہ بالوں نے نام کے رمضان بازار لگانے کا شکوا کر دیا اسلام آباد لخور اور پشاور کے بازاروں میں غیر میاری اشیاء کی فروغ کی شکایت یہ جو سیب میں نے ابھی لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو تھرڈ کلاس کا جو سیب ہے یہ بھی آپ کو دو سر پکلوں میں رہے ہیں کیا جہیں گے رلیف آب آم کو گورنمنٹ خود مکروس ٹو بی ہوئی ہے رمضان حرفان رمضان حرفان رمضان حرفان رمضان پندرہ رمضان المبارک جگرگوشہ بطول نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسویشن عرفان رمضان میں علماء کرام کی آپ علیہ السلام کی میٹھی میٹھی خوشبوں سے موطر سیرت مبارکہ پر گفتگو کہتے ہیں حضرت امام حسن کو دوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہونے کا احزاز ملا آپ کو گھٹی کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دہن پیش کیا ٹیکس کی وصولی نہ ہونے سے دو سال میں ایک ایم سی کو نو ارب روپے کا نقصان مہر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں جو لوگ کی ایم سی کی ٹوپی پہن کر لوگوں کو ٹوپیا پہناتے ہیں ان کی ٹوپیا اتاروں گا کہ الیکٹک کو ٹیکس اکھٹا کرنے پر سات فیصد ادائیگی ہوگی موسیقی